پہلوانوں سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے ابھی میڈیا نے اس جو نامالک مہیلہ پہلوان جو اس کے بارے میں خبر چلائی تھی کہ وہ اپنے دادا اور پتا جی کے ساتھ پٹیالہ ہاؤس کوٹ پہنچی ہے اور انہوں نے جو عاروپ لگائے تھے وہ واپس لے لیے ہیں یعنی وہ سارے عاروپوں سے مکر گئی ہے لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ جو میڈیا نے یہ جو خبر چلائی تھی فکر خبر چلائی تھی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا نا عاروپ واپس لے ان کے پتا جی اب بھی یہ بول رہے کہ میری بیٹی نامالک ہے اور اس نور میں سترہ سال کی ہوگی تو بتاؤ اس پوری خبر کے بارے میں جی بریج بھوسرن شرن سنگھ پر جو پوکسوں کے تحت معاملے درج ہوا تھا ایک نامالک مہیلہ پہلوان کی شکایت کے آدھار پر تو اس کے بارے میں ایک خبر جو مینشٹری میڈیا پر چل رہی ہے ابھی بھی کہ نامالک مہیلہ پہلوان نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے لیکن اس پر ان کا جو پتا کا بیان اب سامنے آیا ہے انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ شکایت واپس نہیں لی ہے اچھا جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کچھ وقت کچھ وقت سے گھر سے باہر تھا اچھا اور سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلوں سے پتا چلا کہ پہلوانوں کے خلاف جم کر فیک نیوز چلائی جا رہی ہے اچھا یہ واقعی میں افسوس کی بات مطلب ہے اتنے بڑے چینل اتنی بڑی فیک نیوز کیسے چلا سکتے ہیں اور ایک کے بعد ایک لب لگاتار یہ چینلوں پر اس طرح سے خبر وہ ابھی بھی وہ خبر ان پر موجود ہے اور آگے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نابالک ہے اور میں اپنی شکایت کیوں واپس لوں پیڈیتا کے جو پیتا ہے انہوں نے آئی اے اینس کوئی میڈیا ہاؤس اس سے بات چیت کرتے ہوئے یہ چیزیں کہیں ہیں اچھا اس کے علاوہ جو اور مہیلہ پہلوان ان کے بارے میں فیک نیوز لگاتا چلائی جا رہی ہے انہوں نے خود اپنے ٹویٹر پر اس تعلق سے جو جانکاری دی اور ان میڈیا ہاؤس جو فیک نیوز چلائی ان کی سکین سوٹ بھی لیے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ آندولن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا پھر وہ شاکشی ملک نے دھرنا ختم کرنے کا وہ کر دیا ہے اور اس طرح کی خبریں خاص کر جب سے گرہ منتیہ میں شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد لگاتار یہ جیسے ایک پہلے سے نیریٹیو سیٹ رہتا ہے تو اس طرح سے تمام چینلوں پر یہ خبریں چلائی گئی